واللہ ہی اگر ہمیں صحیح بات میں ہے نا ریلائز ہو جائے نا کہ وہ دن آنے والا ہے اور شاید آج رات کو آ جائے میرے لئے یا کل رات کیونکہ موت ہے نا موت تو کم بھی ایسے بھی میں ایسے گھر جاؤں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے والی عزباللہ تو میری ختم میری لائف میں جو بھی پریشانیہ تھی ختم اب یہ کہ میرے اعمال کتنے سمیٹے وہی کام آئیں گے انہی یہ ویسے یا تو کیا ہوگا سفید چہرے یا فرشتے جو پیڑیں پڑی ہوں گی لوگوں کو یہ جو بڑے بڑے دنیا میں جن کو ویٹرز آ کے سرف کرتے تھے اور سارا اگر وہ نیک عمال نہیں ہے نا آپ کے پھر آتے ہی نا فرشتے ماریں گے اور فرشتوں کا مارنا کیسے ہم امیجن نہیں کر سکتے واللہ ہی یہ ہر ایک ایک بندے کی کہانی ہے کوئی اس سے استثناء نہیں ہے وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے میں جب اپنا آپ کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتاب جب کھولے گا نہ کوئی چھوٹی نہ بڑی کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا لیکن اس میں احصاحہ یعنی اتنا زبردست لکھا ہوگا کہ مانیوٹ ڈیٹیل کہ وہ خود پریشان ہو جائے گا یعنی صرف اس میں عمال نہیں لکھے ہوں گے آپ کا سلائٹ ایکشن بھی لکھا ہوگا آپ نے آپ کو کی آنگ ہے یعنی آپ نے ایسے بیٹھے میں نا آپ نے ایسے لڑکی کو دیکھا نا ایسے گھرے بس کیا مدنی لکھا ہوگا کہ تم نے اس دن اس ٹائم پر اس لڑکی کو دیکھا تھا اور دعا نے نیٹ جگنی تھی یعنی فَمَيَّا عَمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا فَمَيَّا عَمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ اَنْ ذَرَّةٍ اَنْ ذَرَّةٍ اَرْا اِذْ ایٹمز ویٹ تمہیں جو ہرکسے دل میں خیال آئے تھا کہ یہ بھی اور جو تم نے عمل کیا تھا تم نے اس سے کہا تھا کہ اشارہ کیا تھا کہ اس کو دیکھا کہہ رہا تھا ہاں یا کوئی بھی اشارہ کیا نظر آجا گا تمہیں اس لئے سلف سالین کہا کہ ان کے زندگی بارے میں کہا جاتے کہ اگر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے کل مرنا ہے they couldn't do anything extra in their lives کیونکہ they were already working at their full potentials وہ کہتے ہیں کہ even اپنے پر میں کہتے ہیں کہ if I know کہ مجھے کل موت آجائے گی what should I add more میں already اتنا کام کر رہا ہوں they were prepared اور ہم لوگ اگر میں پتا چاہتے ہیں کہ کل زندگی آئے گی تو ہم پھر ہماری life 180 degree turn ہو جائے گی ہم مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے مولو سے خیریت ہے آپ مسجد میں اور سبحان اللہ ہم دیکھیں یہ مسلمان ہی تو ہیں رمضان مسجد میں چار پانچ صفحے بھری ہوتی ہیں بھئی آپ لوگ کہاں جاتے ہوئے رمضان کے بعد آپ کہاں چلے جاتے ہو رمضان کے رمضان ہی اللہ تعالیٰ خالق و مالک کے سلابہ نہیں ہے اپنے ارادہ کریں کہ ہم نے اگلے گیارہ مہینہ میں مسجدوں میں آنا ہے we will not be from those people جو کہ رمضان میں تو مسجدوں کا بات کرتے تھے اور رمضان کے بعد اللہ کے گھر کو چھوڑ جائے تھے